قبر جنپت بہرائچ سے پورے بھارت میں نپر سرما اور نوین جنتل کے خلاف پردرسن ہو رہا ہے اسی بیچ کے آج بہرائچ میں جنیت علماء ہند کے بہرائچ جلہ ادھیج ملونہ کاری جوبیر نویتر میں بھارت کے راشپتی کو سمودت گیا پر جلہ ادھکاری بہرائچ کو دیا گیا دوہی جلہ ادھیج ملونہ کاری جوبیر نے بتایا کہ پیسوانے بل خصوص پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سن اقدس میں نفرت اگز اور گستاکت بیانت مزمین و نارو سلسلہ درج ہوتا جا رہا ہے جو مسلمان اور ملک کے تغیر بصور افراد اور گراہوں کے لئے سوہن روح ہے ملونہ کاری جوبیر نے یہ بھی بتایا کہ جمیتر علماء بہرائچ اس کے سیدھت سے احساس ہے کہ یہ وقیاتی جن انداز میں پیس آ رہا ہے کہ فراک پرسطی سوچ سمجھی اسکیم کے نتیجہ ہے اس لئے ایسے قانون کے بہت جرورت ہے کوئی بھی سخت کسی بھی دھرم کو کچھ کہے تو اس پر فوراں کارواہی سخت سے سخت سجا دی جائے اگر دو لوگوں کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو اتنا فساد نہ ہوتا دنیا بھر کا مسلمان محمد صاحب کے لئے جان دے دے گا مال دے دے گا ان کے سان کے لئے نہیں ان کے سان کے لئے حضرت آج آپ نے ڈی ایم سے ملاقات کی ہے کس موضوع کو لے کر ملاقات کی ہے کیا بات نے گیا اگر دنبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پڑی کی گئی ان کے اندر عیب نکالا گیا ان کے اندر عیب نکالا گیا کسی سلسلے میں ہم لوگ بی ایم صاحب سے ملے اور گیاپن دیا میمورنڈم ہم لوگوں نے دیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے قانون کی کٹہرے میں لائے جائے اور ایسا قانون بنا دیا جائے کہ کسی بھی مذہب کے رہنمات کو کسی بھی مذہب کے پیش ہوا کو کوئی شخص بھی اگر برا کرے ہم کہے تو اس کو ست ترین سزا دی جائے ہم کسی بھی مذہب کے ہمارا اسلام ہم لوگ کسی بھی مذہب کے پیش ہوا کو کوئی برا کا ہے ہم اس کو کسی طریقے سے گوارہ نہیں کر سکتے ہیں اور پہلان برای اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تولین پوری دنیا کا مسلمان اپنی جان دے دے گا اپنا مال دے دے گا اپنی عزت عبر و سر کچھ قربان کر دے گا لیکن ان کی تولین کسی قیمتوری گوارہ نہیں کی جا سکتی ہے اسی سلسلے میں ہم لوگ آئے تھے اور ڈی ایم صاحب سے ملے ہیں میں مردب پیش کیا بات یہ کہی جاتی جس جمعے کو جس طرح حفاظتی سنگین کے سائے میں کہیں کہیں پر عبادت ہوئی ہے اور فورس لگا دی گئی ہے تو کیا لگتا ہے کہ آنے والے جمعے کو پھر کوئی ایسا مطلب بندوبست کیے جانے کی امید ہو نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ ہمارے شہر کے اندر پورے طریقے سے امن و امان ہے اور امن و امان برقرار رکھا گیا یہاں کی زامیہ برکل پورے طریقے سے چوکت تھی پورے طریقے سے جو ہے وہ مستعید تھی اور ہم لوگوں نے بہت لوگوں کو سمجھا بھیا رکھا تھا اور کسی قسم کی ایسی حرکت نہیں ہوئی اور نہ ہونے کی امنی ہے بی ایم صاحب نے کیا یقین دیانی کرائی بی ایم صاحب نے بس ایک تو یہ کہا ہے کہ آپ حضرات قائل رکھیں اس قسم کے ہمارے شہر ہمارا اپلپی یوپی تقریباً سبھی پور امن ہے اور آپ حضرات اس کا قائل رکھیں اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہماری انتظامیہ پورے سریعتے سے چبکت ہے اور بھی کوئی کمی نہیں حضرت ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی کہتے ہیں کہ اگر ان کو گریشتار کر لیا جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لیا جائے تو پھر سارا فتنہ سارا فساد سارا سب کچھ پتے یعنی دو کی گرفتاری نہ ہونے سے یہ فتنہ فساد ہے